السلام علیکم اردو کا ریمیڈی پیک سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے آپ کو دوست جواب پر گردائرہ لگوایا تھا تو آج ہم لوگ صفحہ نمبر اٹھاون شروع کرنے لگے ہیں سوال نمبر چار مختصی سوالات کے جواب آتے ہیں نمبر ون پہ آتا ہے یعنی کہ ایک سوال نمبر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینی آنے کی خبر کس نے دی تو اس کے دروس جواب کے لیے صفحہ نمبر چار پر آتے ہیں تو صفحہ نمبر چار پہ ہے ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا یعنی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینی آنے کی خبر کس نے دی تھی ایک یہودی نے دی تھی نمبر دو غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن گزارے صفحہ نمبر تین پہ آج ہے تو غار میں تین دن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں کتنے دن گزارے تھے تین دن اہلِ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی روک تھام کے لیے کیا کیا رائے پیش کی نمبر تین سوال کا جواب ڈھوننے کے لیے صفحہ نمبر دو پر آتے ہیں صفحہ نمبر دو پر ہے مختلف رائے پیش کی گئیں ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکانے بند کر دیا جائے دوسرے نے کہا جلو وطن کر دینا کافی ہے ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں مٹ بٹ جائے گا اور آل حاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے حالی کہاں اور کب پیدا ہوئے صفحہ نمبر سات صفحہ نمبر سات میں ہم چلتے ہیں مولانا حالی اٹھارہ سو سنتیس میں پیدا ہوئے اور پانی پت میں پیدا ہوئے سوال نمبر پانچ خواجہ باست نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا تو صفحہ نمبر اکیس پہ آتے ہیں تو خواجہ باست نے کیا فرمایا میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں تو خواجہ دونوں صاحبے کمال ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام وا ہے تو یہ اس کا درست جواب ہو گیا مگر فرق اتنا ہے